آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جسٹس منی بختر پر الزامات کی بوچھارڈ سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے سینئر ترین جد جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس منی بختر کو کمیٹی سے نکالنے پر اعتراض اٹھایا تھا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منی بختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بتائیں ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جد جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر صدارتی آرڈنیس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور جسٹس منی بختر کے کمیٹی سے اخراج پر بھی سوال اٹھایا تھا ذرائقہ بتانا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوابی خط لکھا ہے تاہم چیف جسٹس پاکستان کے لکھے گئے جوابی خط کے مدرجات احال سامنے نہیں آسکے ذرائقہ مطابق چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منی بختر کو پریکٹس این پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بتائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا کہ جسٹس منی بختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا ایسا جسٹس منصور آپ کے اسرار پر کیا گیا قانونا آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا ادائی رہا جسٹس منی بختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور قانونا آپ بھی یہ بات نہیں پور سکتے کہ میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں کسے نہ کروں تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں میں وجوہات فراہم کروں گا میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منی بختر کو کیوں تبدیل کیا گیا یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اسرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی نراز نہ ہو جائے قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس منی بختر نے پریکٹس این پروسویجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی جسٹس منیب ان دو ججوں میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعتلات کی مقدمات کے بور سے لا پرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعتلات کی جسٹس منیب تعتلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے تعتلات پر انہوں کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شراکت پر اسرار کیا جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس جہجہ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ پریکٹس این پروسیجر ایک کہتا ہے کہ ارجن مقدمات چودہ روز میں سماعت کے لیے مقرر رہوں گے جسٹس منیب تعتلات نے درخواست گزاروں کے آئینے اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئین مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھوٹیوں کو فوقیت دی سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا سینئر جج ایڈ ہاک ججز کو ایسے گیارہ سو مقدمات کی سماعت تاکیم حدود کر دیا ایڈ ہاک ججز کو شریعت ایپلیٹ بینچ کے مقدمات بھی نہیں سنے دیے گئے چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس منیبختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے جسٹس منیبختر محض بوری حکم جاری کر کے گیارہ وجہ تک کام کرتے ہیں جسٹس منیبختر کے ساتھی ججوں نے ان کے ساتھ اس رفعیہ کی شکایت کی آڈیو لیگ کیس پر حکم امتناہ جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا گیا آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی جسٹس منیبختر پر الزامات کی بوچار سپریم کورٹ پر پریکٹس سینٹ پروسیجر کمیٹی کے معاملے میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا نے سینئر تینی جج جسٹس منصور شاہ کے خط کا جواب دے دیا